اسلامباد آئی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران کان کی سزا موتل کرتے ہیں اور اس جرم کی سزا جو جج دلاور نے دی تھی وہ دیتی تین سال کے تو اس لیے نا عمران کان الیکشن لڑ سکتے ہیں اور نا عمران کان پارٹی کو لیڈ کر سکتے ہیں تو جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اگلے الیکشن میں عمران کان نہیں تو اس وقت تک ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے وارٹک جیل پہنچ چکی ہے وہاں پہ حکومت نے ایک فیصلہ کر لی ہے پینشنز ہیں اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لی ہے اس سالنگو آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرا نام مباشر لکمان ہے اور جیسے توقع تھی آج سپاک اسلامباد آئی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران کان کی سزا موتل کرتی اب مجھے کیوں توقع تھی اس بات کی اس کی دو ریزنزیں ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوتا کہ ان کے وقلہ نے خاص طور پر فوجہ حارس وغیرہ نے وہ کیس صحیح طرح پلیڈ نہیں کیا کیونکہ یہ کرمنل اس کے لائیز نہیں ہے یہ کوپریٹ اس کے لائیز ہیں تو یہ اس کو شاید سمجھ نہیں رہے تھے اب اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو اتنا بڑا وہ رام نیدہ چلائی تھی دو دن تین دن کہ یہ غلط ہے یہ ہے وہ ہے اس کے بعد ماتے تدالت کی کس طرح ہمت ہو سکتی ہے تو سپریم کورٹ کی منشاہ اور عقل اور شعور کے خلاف کوئی فیصلہ دیتے تو وہ تو یعنی ان بیس سے مجھے ایکسپیکٹیڈ تک ہی آئے گا لیکن یہ فیصلہ ذرا ٹریکی آئے گا اس فیصلے میں دو چیزیں انہوں نے کہا کہ جی سزا محتل ہو گئی یہ توشہ خانہ کیس ہے اب توشہ خانہ لیکن ابھی بھی سزا اس کی رہے گی برقرار کب تک رہے گی برقرار جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا ہو سکتا ہے تفصیلی فیصلہ جو چار پائنٹ بے تک آجائے ہو سکتا ہے تفصیلی فیصلہ کال آجائے اور ہو سکتا ہے تفصیلی فیصلہ پندرہ دن کے بعد بھی آئے تو جب تک وہ نہیں آتا تب تک عدالت سے روپ کارنی ایشو ہوتی تب تک وہ جاتے نہیں اس کے ریلیس کے لئے وارنٹ لے کے جیل بیل تو پہلے اس میں ایک بات بڑی کلیر کر دوں کہ جساں لطیف خوصہ صاحب ابھی بریس کانفرنس کر رہے ہیں اور پریس سے بات کر رہے ہیں اور بڑے کوش ہیں اور بڑے ایڈرڈن لیول ان کا ہائی ہے تو حالانکہ لطیف خوصہ صاحب کو پتا ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو بہت قابل فاظل وکیل ہیں تو بات جو مجھے سمجھاتی ہے وہ ان کو مجھ سے زیادہ سمجھائے گی آپ لوگوں کو بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے میں بات کر دوں کہ اس کیس میں دو چیزیں یا ایک ہے جرم اور دوسرا ہے سزا جرم اس نے یہ کیا کہ اس نے مال سرکار میں مداخلت کی اور اس میں پیسے بٹوڑ لیے اور یہ تو اس کا ایک جرم ثابت ہوگی ہے وہ چاہے ایک گھڑی کی چوری ہے چاہے اور چیزیں میں یہ توشہ کھانا کی بوس میں شامل ہے اور اس جرم کی سزا جو جج دلاور نے دی تھی وہ دیتی تین سال کے تو عدالت نے سزا کو محتل کیا جرم کو نہیں اور عدالت کر ہی نہیں سکتی اس جرم کو محتل وہ کیوں وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں اب جب جرم وہیں پہ ہے اور سزا سر محتل ہوئی تو سزا پہ کیا ہے کہ جی اس میں چھ مینے کی سزا ہو سکتی تھی اس میں ایک سال کی ہو سکتی تھی اس میں تین سال ہو سکتی تھی اور وہ تین مینے کی بھی سزا ہو سکتی تھی ایک فائن دیکھنے دینے کے بعد وہ کیس ایسا ہے اس کی نویت ایسی ہے تو اب عدالت نے یہ تائیون کرنا ہے کہ جناب یہ جو تین سال کی سزا ہے وہ تو انہیں تائیون کر لیا یہ غلط ہے اصل ہونی کتنی چاہیے وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ انہی بھی چاہیے نہیں ہونے چاہیے یا تین مینے کیونے چاہیے یا چھے مینے کیونے چاہیے لیکن جرم تو وہی پہ ہے تو اس لیے نا عمران کھان الیکشن لڑ سکتے ہیں اور نا عمران کھان پارٹی کو لیڈ کر سکتے ہیں اور نا ہی عمران کھان جو ہے وہ ٹیلیویشن پہ آکے کوئی انٹیویو سگرہ دے سکتے ہیں کیونکہ ایک وہ سزائی آفتہ مجرم ہے ملزم نہیں ہے اب اس کو اگر ختم کرانا ہوگا کہ جی یہ جرم ہی نہیں تھا اس کو اگر ختم کرانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نئے سرے سے عمران کھان کو ایک اپیل فائل کرنے پڑے گی سپیریئر کوٹ میں ابھی تو سزا کے خلاف کیا تھا تو سزا کے خلاف یہ فیصلہ آ گیا جو آپ سن رہے ہیں اب جو جرم ہے یا مجرم ہونے کے خلاف جب وہ اپیل فائل کریں گے تو وہ پورا ٹرائل جو ہے وہ ایک سپیریئر کوٹ میں جیسے اسلامباد ہائی کوٹ ہے اس میں چلے گا اور جب اس میں چلے گا وہ ایک مہینہ لیتا ہے وہ ایک سال لیتا ہے وہ چھے مہینے لیتا ہے جو بھی ہے اس کے بعد اس کا تائین ہوگا کہ وہ جرم رہتا ہے کہ نہیں رہتا تو یہ تو یہ بات ہوگی تو جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اگلے الیکشن میں عمران کا نہیں ہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے وہ نہیں ہے میں آپ کو قانون کی بات سمجھا رہا ہوں اب دوسری بات ہے کہ اس کے بعد عمران کا کیا فیوچر ہے وہ کتنی جلدی جیل سے نکلیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جیل سے نہیں نکل رہے کیونکہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں تو اس اقت تک ایف آئی اے کے ٹیم جو ہے وہ اٹک جیل پہنچ چکی ہے وہاں پہ اور ان کے اہلکاروں نے عمران خان کو یعنی اوفیشلی اپنی کسٹڈی میں کر لیا اب وہ وہاں سے تیاری کریں گے ان کو اریسٹ کر کے اب دیکھنا ہی ہے کہ ایف آئی اے والے ان کو اٹک جیل کے اندر ہی رکھتے ہیں کہ اپنے کسی جیل میں لے کر جاتے ہیں کیونکہ ہم شور ان کے اپنی بھی ہوگی سرکاری جیل وغیرہ جو بھی ہے جہاں پہ رکھتے ہیں مجرموں کو اور اگر کئی دفعہ ان کے سیف آوسز ہوتے ہیں جن پہ لے جاتے ہیں مجھے یاد ہے کہ یہ جب شویب شیخ اور وغیرہ اریسٹیٹ بول ٹی وی کا مالک جو ایف آئی اے نے کیا ہوتا تو ان کو ایف آئی اے کے اپنی جیل سی یا متعلقہ تھانے کے اندر تھانے کی جو جیل سی اس میں رکھا ہوتا ہے تو وہ اس میں ذرا آسانیاں بھی ہوتی ہیں اس میں ذرا مشکلیں بھی ہوتی ہیں آسانیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے پیسہ پسہ کھلا رہے ہوں وہاں پہ تو آپ کھانا وانا یہ وہ آپ پچھوا دیتے ہیں اور ملقاتیں جو ہے وہ آرام سے ہوتی رہتی ہیں اور مشکل اس لیے ہے کہ جب ایک ہائی پروفائل پریزنر ہوتا ہے جیسے امران کھان ہے بلکہ ہائیس پروفائل وہ ہے یہاں پہ تو ان کے لیے وہ پھر اپنے قوانین جو ہے ان کو پوری طرح ایمپلیمنٹ بھی کریں گے کہ کہیں پھر لوپول نہ ہو ریپورٹ ہو جائے گا یہ ہوگا تو امران کھان کے کیس میں یہ ان کے لیے مشکل بھی ثابت ہوگی تو جیسے ہی آپ سمجھیں کہ توشہ کھانا کیس میں رہائی کا آرڈر آئے گا ایف آئی اے جو ہے وہ سائبر کرائم کیس میں امران کھان کو اریسٹ کر لے گی اور بلکہ اریسٹ تو ابھی کر لے گی اور ایک گھنٹے کے بعد اس کے بعد وہ لے کے کہاں جاتی ہیں یہ ایک ڈپیٹیبل بات ہے دوسری چیز یہ ہے کہ سائبر کیس میں شاہ محمود کی تو تفتیش شروع ہو گئی ہے شاہ محمود آلڈی اس میں ہیرنگ بھی شروع ہو گئی ہے عدالت بن گئی ہے یا نہیں تو اب امران کھان کی ہیرنگ شروع ہو جائے گی اور اس سائفر کیس میں شاہ محمود امران کھان کے علاوہ جو سب سے بڑا مجرم ہے وہ تو وعدہ محب کواب بن گیا وہ ہے آزم کھان تو جب آزم کھان وعدہ محب کواب بن گیا تو اس میں ہی سوچنا کہ امران کھان کی بچت ہو جائے گی بہت مشکل ہے اور اس بات القادر ٹرسٹ کیس ہے وہ بھی یاد کریں چالیس بلین جو انگلنڈ سے آیا اور وہ ملک ریاس کی جیب میں چلا گیا اور ان کے بدلے ان کو اتنی زمینیں ملیں یہ ملیں یہ چیزیں ابھی نو ماہی جو ہے اس کا بھی چارچیٹ لگنے والی امران کھان کی ہوگا تو امران کھان ابھی باہر ہے امران کھان پاکستان کی عملی سیاست میں نہیں ہے امران کھان کا ووٹ بینک ہو سکتا ہے امران کھان کے سپورٹ ہو سکتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن امران کھان خود الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہو سکتے اور جن لوگ کو خیال ہے کہ آج نہیں تو کل صبح کو یا پرسوں تک جب تک روپ کھان ملتی ہے امران کھان رہا ہو جائیں گے وہ ابھی تو انگریسی کا آرڈر ہے یہ اکثر ہمارے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ جب اردو کا آرڈر وہ آئے گا ان کے پاس تفصیلی آرڈر تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ ایک تو وہ مجرمی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اور کیسز میں گرفتار ہو چکے تو یہ کافی ایک ان کے لئے مسئلے ہو رہے ہیں لیکن حکومت کے لئے بھی بڑے مسئلے ہو رہے ہیں حکومت جو ہے وہ اب لوگوں کے اتجاج کے آگے وہ اس کے گھٹنے کمزور ہو رہے ہیں اور وہ دو زانووں کے بیٹری ہے کاز طور بجلی کے بلوں میں لیکن حکومت جو ہے خود سے اس کو کچھ کر نہیں سکتی اور حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اب ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا اور ان سے درخواست کرنی بڑے گی کہ ہمیں کچھ ٹیکسس ہٹانے دو تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے تو کیا اس حکومت کے کہنے پہ آئی ایم ایف وہ ٹیکسس ہٹا دے کی میرا نہیں کیا یہ ٹائم بائی کر رہے ہیں ٹائم بائی کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ جب ٹائم ملے گا پندہ دن کا بیس دن کا تو اسے موومنٹ جو ہے اس کا زور جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا لیکن یہ زور نہیں ٹوٹنے ہوا ابھی تو ٹوٹ سکتا ہے اس مہینے تو ٹوٹ سکتا ہے لیکن بل تو اگلے مہینے دوبارہ آنا ہے اس کے بعد اگلے مہینے دوبارہ آنا ہے اور یہ تو ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے سال میں ایک دفعہ دینا ہے یا پانچ سال میں ایک دفعہ دینا ہے بجری کا بل تو آپ نے ہر مہینے دینا ہے اور جو وابڈا اور اس کے ایل کار جس طرح سے جا کے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں میٹر کارٹ لیتے ہیں تو ہم تمہارا میٹر بھی لگا دیں گے اور بجلی بھی بحال کر دیں گے اور تمہارا بل بھی اتنا نہیں آئے گا تو یہ سارا جو ہے اس وقت عوام جو ہے اس کو بڑے گیس و قضب کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے اور آپ دیکھیں جہاں جہاں ان کو وابڈا والے مل رہے ہیں یا زہلی ادارے والے مل رہے ہیں وہ اپنا اپنا غصہ جو ہے ان کے اوپر اتھارنا شروع ہو گئے ہیں لیکن اس حکومت نے ایک فیصلہ کر لی ہے ایک اور فیصلہ اور مجھا بھی عمران شفقت صاحب کا میں وی لوگ دیکھ رہا تھا اس سے مجھے پتا چلا ہے کہ جو پینشنز ہیں اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لی ہے اب پینشنز دیکھیں وہ بقول عمران شفقت کے کہ ٹریڈرز کے اوپر یا کاروباری لوگوں کے اوپر اگر ٹیکس لگانا ہو تو نوازریف نہیں لگائیں گے کیونکہ ان کا ووڈ بینک اس میں ہے اور پینشنز کے اوپر جو عورتوں کی زیادہ ایک تعداد ہے پیپلز پارٹی اس پہ نہیں لگائی گی کیونکہ ان کی وہ سپورٹ اس میں ہے تو یہ نگران حکومت نے لگانی تھی تو اب نگران حکومت کو جو جانے سے پہلے بڑی جلدی جلدی پی ڈی ایم نے دس بارہ پندرہ بلز پاس کیے تھے اسیم بی سے نگران حکومت کو بہت وائیڈ رینجنگ یعنی پاورز اگرہ دین تھی منیج کرنے کے لیے تو اس کی پہلے جو کرن ہے وہ نظر آگئی ہے کہ پینچنز کے فنڈ کو اب کٹ لگنے لگا اور بڑا سیریس کٹ ہوگا اور اس سے ایک دم سے پہنچا لائے گا دوبارہ کیونکہ یہ ہزاروں میں نہیں یہ لاکھوں میں ہوں گے لوگ جس سے ایفیکٹ ہوں گے جب ان کی پینچنز پہ کٹ لگیں گے تو پھر آپ سمجھیں کہ ایک طرف بجلی کے بل والے ہیں اور دوسری طرح یہ پینچنز کو کٹ لگانے والے وہ جو لاکھوں لوگ ہیں وہ بھی سڑکوں پہ ہوں گے تو جیسے میں نے پھوکاتا کہ ستمبر کا مہینہ جو ہے نا یہ کوئی سکون والا مہینہ نہیں ہے اس سے بڑی پرابلمز رہیں گی اور بڑے اپس ان ڈاؤنس ہوں گے لیکن ایک بڑی گرفتاری متوقع ہے تین دن سے خبریں چل رہی ہیں کہ جناب جنل فیض کو گرفتار کر لیا جائے گا آجا اس کی وجہ سامنے آگئی کہ جنل فیض کا نام کیوں آیا کیونکہ وہ یہ انکنفرمڈ رپورٹس ہیں لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان نے سائفر کیس کی انویسٹیگیشن میں غالباً یہ کہا ہے کہ جی میں نے تو سب کچھ فیض کے کہنے میں کیا تو سائفر کیس میں اگر تو عمران خان نے یہ بات کہی ہے تو جنل فیض امیر کی گرفتاری جو ہے وہ کوئی غیر متوقع بات نہیں ہے وہ ہونا کو بڑی بات نہیں ہے وہ تو پھر ہوگی ماں اگر عمران خان جھوڑ بھی بول دے کہہ دے کہ جی مباشر لکمان نے مجھے اس میں ایڈوائیس کی ہے تو ایک دفعہ تو پکڑا جائے گا مباشر لکمان اس کے بعد اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ میرے پر جھوٹا الزام ہے میرا تو کانٹیکٹ ہی نہیں ہوا میری کو بات نہیں ہوئی میری ملاقات نہیں ہوئی تو میں نے کس طرح سے آئیڈیا دیا تو وہ ایک پینفل پروسیجر ہوتا ہے لمبا پروسیجر ہوتا ہے کہ وکٹم کو جب اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اور کسی کیس میں جنل فیض امیر جو ہے مجھے پکڑے جاتے ہیں نہیں نظر آ رہے ہیں اور وہ جو چیمکویاں چل رہی ہیں جنل فیض کے متعلق اور بوشا بی بی کے متعلق اور لوگ کے متعلق وہ اسی بیس پر چل رہی ہیں بوشا بی بی کو سوچ سمجھ رہے ہیں کہ الکادر ٹرسٹ میں پکڑا جا سکتا ہے لیکن میرے اپنی رائے میں ان سے زیادہ جو ہے علیمہ خان کا نام سر فیرست ہے جو عمران خان کی بہن ہے بڑی کہ وہ نائنٹ میں میں سہولتکار کے طور پر ان کی ارسٹ متبکل ہے کیونکہ اب نائنٹ میں کے اوپر انہوں نے فارمل ٹرائل شروع کر دی ہیں یا اب اس کی ڈیٹا جمع ہو گیا اور جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں پھر ان کے اب بیانات بھی آئے ہوں گے اور اب آپ کو نہیں پتا کہ کون کس کا نام لیتا ہے کہ جی میں کس کے کہنے پہ وہاں پہ پہنچا کور کمانڈر ہاؤس میں یا جناہ ہاؤس میں اور میں نے کس کے کہنے پہ میں نے مچشکیٹ بھی لے کے گیا اور کس کے کہنے پہ میں نے آگ لگائی تو یہ تین نام جو ہیں یہ سیکلیٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ وجوہات سے تینوں کی الگ الگ وجوہات ہیں اریسٹ ہونے کی تو پہلا نام جو ہے میں اس سے اگری نہیں کرتا فیض امید کا اور میرا نہیں خیال کہ عمران خان یہ کہہ سکتا ہے لیکن بہرحال اب اسلام آباد کی یہ خبر ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انٹریسنٹ ٹائمز ہے اس چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا انٹی در نیکس ٹائم اللہ حافظ